السلام علیکم جی اچھا جی آج میں بات کروں گی بڑا ہی سیریز ٹاپک ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں کتنی زیادہ ہو رہی ہیں اور کتنی ان کی ایج ہو رہی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں آپ اپنے خاندان میں بھی دیکھیں اردگرد بھی دیکھیں کہ فیملی میں بھی یہ ہو رہا ہے اگر آپ کی چار بیٹیاں تو ایک بیٹا ہے دو بیٹیاں تو دو بیٹے ہیں تو بچیاں زیادہ ہو رہی ہیں اور بچے جو ہیں وہ کم ہیں اب گھروں میں بیٹھی میرے جو ان کی یہ جتنی زیادہ ہو رہی ہے اور جتنے بھی مارد ہیں میں تو یہ کہوں گی کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں لڑکیوں کو دل بڑا کرنا چاہیے انہیں اجازت دینی چاہیے کہ وہ دوسری شادی کریں ایک تو یہ حلال بھی ہے اور اللہ پاک رزق میں مزید برکر ڈالتا ہے اس سے اور آپ دیکھیں کہ جو لڑکیاں نہیں برداشت کرتی آپ دیکھیں آپ لوگ یہ تو برداشت کر لیتی ہیں کہ آپ کا جو شوہر ہے وہ باہر کسی دوسری لڑکی کے ساتھ تعلق رکھے ریلیشن رکھے یا چار پانچ سال اس لڑکی کو اسی طرح سے رکھی رکھے لیکن نکاح نہ کریں یہ آپ لوگوں کی عورتوں کی بڑی بری بات ہے آپ دل بڑے کریں آپ انہیں بولیں کہ ٹھیک ہے جی آپ شادی کریں اور مردوں آپ لوگوں کا بھی کام بنتا ہے کہ آپ بلا وجہ جو ہے وہ لڑ بھی پڑتے ہو بول بھی پڑتے ہو عزت پہ بھی بولتے ہو غیرت پہ بھی بولتے ہو اور عورتوں کے حقوق پہ بھی بولتے ہو لیکن جہاں پہ یہ نائنصافی ہے کہ آپ باہر کسی عورت کے ساتھ اسی طرح سے تعلق رکھو یا ریلیشن رکھو لیکن آپ اس کو بیوی نہیں بناتے نہیں ایکسیپٹ کرتے کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی ہمارے ہندان میں ایسا نہیں ہوتا ہماری بیوی ایک ہوتی ہے جب آپ لوگ بیوی ایک ہوتی ہے تو پھر باہر بھی آپ کسی کے ساتھ نہ رکھیں دیکھیں اور جو عورتیں میں انہیں یہ کہوں گی کہ آج آپ نہیں برداشت کرتی ہیں کہ یار ہمارا شہر دوسری شادی کریں ہم اس عورت کو کیسے برداشت کریں گی تو کل تک جب آپ کی بیٹیاں بڑی ہوں گی تو ان کا آپ کیا کریں گی آپ مجھے بتائیں نا کیونکہ بچیوں نے بھی تو بڑے ہونا ہے نا ہماری بچیاں جب تک کل تک جب بڑی ہوں گی ہوں گی عمریں زیادہ ہو جائیں گی تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اس کو نا تھوڑا سا ہمیں اس پر سوچنا چاہیے جو مرد بھی افورٹ کر سکتے ہیں چار شادیاں وہ کریں چار شادیاں ٹھیک ہیں اور چاروں کو اپنے اپنے گھر لے کے دیں چاروں کے حقوق پورے کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھیں میں بار بار کہتی ہوں کہ دنیا پانی ہے سب نے مر جانا ہے کسی نے یہاں پہ نہیں رہنا آج ہیں ہم یہاں پہ کل نہیں ہیں تو باقی یہ تو دنیا بھی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ میں اس عورت کو نہیں برداشت کر سکتی میں اس عورت کو نہیں برداشت کر سکتی یا مرد اپنے سپون کے لئے جب باہر کسی عورت کے لئے جاتا ہے تو کیوں نہیں اس سے نکاح کر سکتا کرنا چاہیے نا نکاح نکاح کو ہمیں عام بنانا چاہیے کہ نکاح کو ہم عام کریں نکاح اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ پہلے تو عورتیں بولنا شروع کر دیتے ہیں پھر فیملی والے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ نئی جی دوسری شادی نہیں کرنی بھئی دوسری شادی کیوں نہیں کرنی دوسری شادی کیا تیسری بھی کرنی ہے چوتھی بھی کرنی ہے شادیاں کرنی ہیں آپ لوگوں نے اب آپ لوگوں نے شادیاں کرنی ہے اور اس پر غور بھی کرنا ہے کہ کل تک ہماری بچیوں پر بھی یہ دن آئیں گے